نحمدو ہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائنِ اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں اپنے ربِ کائنات سے دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ربِ کائنات سب کو صحت من تاندرس و لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کے ہر مشکل پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرے ربِ کائنات ہماری مدد آتا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عزید تو تکلیف و بیماریوں سے نجات آتا فرمائے ہمیں ذہنی و روحانی سکون آتا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرے ربِ کائنات ہمارے لئے وہ آتا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین ما شاء اللہ سے آج چودہ زلحج جمعہ المبارک کا دن ہے دوسرا جمعہ المبارک ہے زلحج کا آج کے دن جو میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی یہ دو صورتوں کا وظیفہ ہے کہ جس گھر میں یہ دو صورتیں آج کے دن چودہ زلحج کو پڑی جاتی ہیں اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے یہ صورتیں آج کے دن آپ ضرور پڑھئے گا اور پڑھتے ہی دیکھئے گا کہ رب کائنات آپ کے غیبی خزانوں سے مدد عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے لوگوں لوگ آج کے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب چودہ زلحج آئے اور کب ہم یہ دو صورتوں والا وظیفہ پڑھے اور اپنے نصیب کے ستاروں کو چمکوالے اور اپنے تقدیر کے بند تعلق کو کھلوالے آپ بھی اس وظیفے کو لازمان پڑھئے گا آج کے دن سکیپ مت کیجئے گا جیسے ہی ویڈیو ملے فوراں پڑھ لے اگر فوراں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے مجھگوری کی وجہ سے تو آپ ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لے اور جیسے ہی ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو لازمان آج کے دن پڑھئے گا اور پڑھتے ہی آپ پر رب کائنات کیسے کیسے موجزے عطا فرمائے گا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں نچاکی ہے لڑائی چگڑے ہیں مشکلے پریشانیاں ہیں آپ کے گھر میں مخلصی غریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اترنے کا سبب نہیں بن رہا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جوب نہیں جوب لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اچھا بھلا کاروبار چلتا ہو اچانک سے بند ہو گیا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا آپ کے اولاد نہ فرمانے ہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں سکون نہیں آپ کی زندگی میں سکون نہیں آپ کے رزق میں برکت نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں مطلب کہ آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے انعمل عمالو بن نیات کہ جو عملوں کا دارومدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے ہمیں اس کا فعل اس کا عجر اچھا نہیں ملتا ہے اس لئے اچھی نیت رکھ کے بختہ یقین رکھ کے اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی آپ لوگوں نے لازمان رکھنی ہے پھر اس وظیفے کو کیجئے گا اور وظیفہ کرتے ہوئے آپ کے دلوں میں ذہنوں میں ذرا سا بھی وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم یہ عمل تو کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ ہماری مراد پوری ہوگی یا نہیں ہوگی آپ نے صرف محنت کرنی ہے اس کا فعل اس کا عجر دینا اس ذات پاک کا کام ہے کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیر ہر فائیہ کون ہو جاتا ہے آپ نے محنت کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز وہ آپ پر خصوصی کرم عطا فرمائے گا غیبی خزانوں سے آپ کی مدد عطا فرمائے گا غیبی خزانوں کی دولت کی بارش آپ پر عطا فرمائے گا آپ کی ہر مراد کو نیک و جائز کو قبول و منظور عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاں کہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنجے اور جو نئے ہیں اس چینل بے اس چینل کو سبسکرائب سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لئے وظیفہ کا پوچھنا چاہتے ہو یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل ملاد النبی کے لئے بلوانا چاہتے ہو تو ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مو سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مو سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو پر وویس میسج کر کے مجھ سے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو پر وویس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کر سکھو اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جب پھر آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے اگر کم یہ زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے جس تدات اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تدات اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں گھر میں آفس میں مدرسے میں یونیورسٹی میں کالج میں شاک پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو بلکل خموشی توجہ و سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ ہی اٹھنا نہ ہی فون استعمال کرنا ہے اگر درمیان میں ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کے فون استعمال کرنا ہے آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نماز مکمل کرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سب بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھ جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو بہتر ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنے جس مقصد جزہاجت کے لئے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے دو اسموں کو ملا کر پڑھنا اور یہ ایسے پاورفل اور مجرب رب کائنات کے اسم مبارک ہیں اور جلالی اسم مبارک ہیں رب کائنات کے ان کا وظیفہ آپ نے یا حیو یا قیومو ان کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے قرآن پاک کی صورت جس کو دولت کی پاورفل صورت مانا جاتا ہے جس کو پڑھنے سے کہتے ہیں کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقے نہیں آتے اس گھر میں دولت کی بارش ہوتی ہے غیبی خزانوں سے رب کائنا دولت عطا فرماتا ہے صورت واقعہ آپ نے پڑھنی ہے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد صورت واقعہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر پر جو صورت پڑھنی ہے صورت اخلاص پڑھنی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفوان احد قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفوان احد قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفوان احد سورہ اخلاص کو آپ نے تین مرتبہ تھری ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے پھر سب سے پہلے نمبر پر یا حیو یا ایومو کا وظیفہ پڑھنا ہے اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا پھر دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ واقعہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے جو تیسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے سورت اخلاص کا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا اَحَدْ پڑھنا پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلان کر لینا ہے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگ رہی ہے اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اس پیارے پیارے مہ مبارک زلحج کے صدقے اور آج کے دن جمعہ المبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ